بھریا تو ڈاکٹر محمد عاصف جہری صاحب سے اطلالے کی اہمیت پر ان کا مقالہ سواد فرمائے لے کے اس کے بعد میں ڈاکٹر عرفات زخہ صاحب سے درخواست کروں گا کیوں اپنا مقالہ پیش فرمائے ان کے مقالے کا انمار ہے افتر مسلمی کا نصری سرمایا یہ مقالہ ابھی تک پیش کیے گئے مقالوں سے بلکل جدہ ہے یہ نصری اس نے نصری اس پر یہ مقالہ پیش فرمائے میں محترم سنریٹلسہ اور معزز سامین اب تک آپ نے جتنے مقالہ سنے ہیں وہ افتر مسلمی کی شاعری کے مختلف اہموں کا زیادہ لے رہے تھے میرا مقالہ اس کے قطرے مختلف ہے اور اس میں افتر مسلمی کی نصری خدمات کا زیادہ لیا گیا ہے اس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں ظاہرہ سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ افتر مسلمی ایک شاعر تھے رغل کے شاعر تھے بہت ہندہ شاعر تھے لیکن انہوں نے نصر میں مقالات بھی لکھیں اگر سے ان کی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن ان کے مقالات ہیں جو مدگوہ ہیں وہ مختلف اخبارات و مجللات میں شاعر ہو جاتی ہیں میں اقتصاد کے ساتھ آئیے سب لوگ تھک گئے ہیں باہر میں مقالے کا کچھ اہم جسا آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اتھر پردیش کے عدلہ میں دل آدمگڑھ اپنی مردم خیدی اور مذہبی و ثقافتی بیداری کے لحاظ سے ایک نمائی مقام رکھتا ہے یہ خطہ رمانے قدیم سے اہل علم و دانش کا مرکت اور عظیم المرتبہ شخصیات کا مولد و مذکر رہا ہے جنہوں نے ارتو شہر و عدد اور اسلامی علوم و خانون کے مختلف میدانوں میں اپنی گرانکت اور سلمات سے اس دلہ کی شہرت و ناموری میں اضافہ کیا ہے یہ بات قابلے دکھ رہے کہ آدمگڑھ کے تقریباً سبھی بڑے علماء و مسننفین اور شہرہ و ناجدین یہاں کے چھوٹے قصبات اور غیر معروف موازیات میں پیدا ہوئے آدمگڑھ کے جن قصبات و موازے کو اپنی مردم خیری اور ایرمی عدوی اور پجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے شہرت میری ان میں قصبہ سرائمی خصوصیت کے ساتھ قابلے دکھ رہے مرموم اختر مسلمی کا تعلق بھی اسی قصبہ سرائمیوں سے ہے اختر مسلمی صاحب کا تعلق سرائموں سے سوڑ رہا ہوں اختر مسلمی دنیا دی طور پر شاعر میں وہ بھی غزر کے شاعر ان کا شیری ملکہ قصبی نہیں بلکہ وہ بھی ہے وہ اولیہ شاعری کا ستھرہ اور شبستہ ذوق رکھتے ہیں ان کے دو مجموعے کلام موجہ نسیم اور موجہ ثبہ ان کی زندگی ہی میں شاعر ہو کر حیل علیم اور ارباب فم سے خراج تحتیم حصول کر چکے ہیں حال ہی میں ان کی جملہ شیری قابشوں کو قلیات اختر مسلمی کے نام سے شاعر کیا گیا اختر مسلمی ایک بلند پایا اور قادر کلام شاعر ہونے کے ساتھ سے ایک صاحبی تر زندہ سمنگار اور بہترین مقالہ رہے سوی سے لیکن اس حقیقت سے علمی دنیا شاید بہت ہی کم واقع ہے اگرچہ انہوں نے نصر میں مستقی قسمی یادگار نہیں چھوڑی ہے لیکن مختلف اوقات و حالات میں انہوں نے متعدد موضوعات پر اپنے قرآن قرآن مقالات کلم بند کیے ہیں جو اخبارات اور رسائل کی زینت بنیں اگر انہیں یقجہ کر دیا جائے تو اختر مسلمی کی ایک نصری یادگار تیار ہو سکتی ہے اختر مسلمی کا کن نصری سرمایہ انہی مضامینوں مقالات سے عبارت ہے اختر کے مضامین کو گنیادی دور پر دین موضوعات کے تحت تقریب کیا جا سکتا ہے وہ تین ہیں قومی اور اخلاقی مضامین عدلی اور تنقیدی مضامین اور سوانہی نویت کے مضامین تلاش بیسیار کے باوجود اختر کے جن مضامین تک راکم سطور کی رضائی ہو سکی ان کے آناوین درد جائے ہیں نمبر ایک اتحاد نسخہ کیمیا نمبر دو مسلمانوں کی تنظیم اور اس کی مخارفت نمبر تین قانون اور ضمیر یہ وہ مضامین ہیں جنہیں ہم اختر مسلمی کے دینی ملی اور اخلاقی مضامین کا عنوان دے سکتے ہیں اختر مسلمی کے سوائی نویت کے مضامین میں ان کا مقالہ علامہ عرض الاخنوی کے فنی باقیہ خصوصیت کے ساتھ قابلے دے سکتے ہیں البتہ عدوی و تنقیدی مقالات کے دن میں جو چند مقالات میں وہ مختر مسلمی کے قلم سے نکلے اسے ہم اختر صاحب کے نسلی سرمایے کی روح اور اساس کہتے ہیں اس سسلے پر جو چند مضامین ہمیں دسیا ہو سکے اس کے آنا بھی نہیں ہے حقیقت شیر اور جدید شائعی دوسرا مضمون ہے صاحب فن ظلمت میں پڑے ہیں دور چراغے فن جلتا ہے اور اس سسلے کا تیسرا مضمون امجد غدنوی نمبر پر ان کا وہ وقی اور تنقیدی تفسرہ ہے جو امجد نمبر پر ایک نظر کے موان سے شائع ہوا ہے اختر مسلمی کے سینے میں ایک حساس اور درمندل تھا جو قوم مسلم کی تنظری اور دبوحالی دے کر بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا قومی اور باندرقوامی سطح پر ان کے خلاف رچی جانے والی سعادشوں اور رشادوانیوں کو جان کر ان کا دلترہ بڑھتا تھا وہ امت مسلمہ کو بس سے خبردار اور متنبخ کرنے کے لیے اپنے نوکے قلب کو جمبش جاتے اختر مسلمی کے مذہبی اور اخلاقی مذہبی اسی نویت کے ہیں اپنے مضمون اتحاد نسخہ کیمیا میں ملت اسلامیہ کو مخصد کر کے کہتے ہیں کیا اس مریض کے شخواہیات ہونے کی امید کی جا سکتی ہے جو شیدت درد سے چیزتا چلاتا تو ہے مگر تشریف اور تجویز کے مطابق دواء اور پرحیصر یا سرجی چوراتا ہے ہر صاحبیات کے پاس اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ایسے مریض کا انجام حلاقت کے سوا کچھ نہیں اے ملت اسلام بے اینڈی تیرا بھی یہی حال ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تجھو نیسو نابود کر دینے کے لیے باطن متحل ہو چکا ہے تیرے تمام سرمایہ ملی کو نکل جانے کے لیے اب دہے مون کو لے پڑے ہیں تیری اجتماعی زندگی کا خاتمہ کر دینے کے لیے درندے تاک لگائے بیٹھے ہیں تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کس کیوں کی پاداش ہے یقیناً یہ سب دامائی اتحاد کو چھوڑ دینے کا خمیادہ ہے اور باہمین افاق و اداوت کا نتیجہ ہے تجھے اس کا بھی علم ہے کہ ان آلام و مسائب سے نجات حکر کرنے کا عارض اجتماعیت اور اتحاد ملت میں مزمر ہے مگر افسوس کہ تجھے اپنی مسئیبتوں اور تکلیفوں کو فصیل و بلیل انداز میں بیان کرنا تو خوب آتا ہے لیکن اتحاد و اتفاق کے اس نسخہ ایتیمیہ کا ترکھوڑ حلق سے نیچے اتارنا تجھے گوارا نہیں جو ان تمام مسائب و آلام کا بے فکرم سے خاتمہ کر دے مذہورہ بارہ اقتباس سے جہاں ملت کے لیے ان کی اترب کا اندازہ کیا جا فکتا ہے وہیں یہ اختر مسلمی کے روان اور شبستہ اصل بے نگائش کا ایک اندازہ نمونہ بھی ہے اس حضرے کا دوسرا مضمون مسلمانوں کی تندیم اور اس کی مخالفت ہے اس میں بھی مضمون نگاغ نے قوموں کے اروج و زوال قوموں کے اروج و زوال میں اتحاد و اتفاق اور نفاق و انتشار کے لخل قدی سے کیا ہے اس مضمون کو اختر صاحب نے اللہ ماہ اکبار کی اس شیر پر ختم کیا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عذر سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عذر سے ہے جرم رعیفی کی صدر مرگی مفاجاہ دوسرا شیر یہ ہے ہو گئی دسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ ہو گئی دسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سرابہ ناز تھے ہیں آج مجبورے نیاز اختر صاحب کی مضامین کی اہمیت اور قدر و قیمت آج بھی اتنی ہے جتنی کی اس وقت تھی جب وہ لکھے گئے تھے اس سے پھلے کا تیترا مضمون قانون اور ضمیر اخلاقی اور موشفی نویت کا حامل ہے میں یہاں انجومن کے بھی مداران سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور انتہائی اخلاقی مضمون ہے سماج کے لیے کی شدید ضرورت ہے آنے والے نقش کے کسی شمارے میں اس کو ری پروڈیوز کر لیا جائے اس کو دوبارہ شائع کر لیا جائے اس میں مقالانگار نے یہ واضح کیا ہے کہ سماجی جرائیں اور معاشرتی برائیوں کا صدیباب صرف قانون بنا کر نہیں کیا جا سکتا بلکہ بقعال اختر مسلمی انسانی ضمیر کے مرضا جس میں جان رہنے کی کوشش کی جائے اور اس مقصد کا حصول آلہ اخلاقی تعلیمات کے ذریعہ ہو سکتا ہے کیونکہ قانون بنا کر کردہ گناہوں کی گریفت تو کیونکہ قانون کردہ گناہوں کی گریفت تو کرتا ہے اور قرار واقعی سزا کا حکم بھی دیتا ہے مگر ان ناکردہ گناہوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں جو دلوں میں پرورش پاتے ہیں اور جیسے ہی حالات میں موفقت کی ان کا عملی شکل میں ظہور ہو جاتا ہے اختر صاحب کے ایک مضمون کی اہمیت و افادیت آج کے ہندوستانی سماج کے لیے شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے اختر مسلمی کا ایک لوطہ مضمون جس کا ذکر ہم نے اختر صاحب کے سوانے ہی مضامین کے تحت دیا ہے اس کا اموان ہے اختر صاحب نے اختر صاحب نے اختر صاحب نے اختر صاحب کے علمی باقیات شہید دوابین اور بعض فنی رسالوں کا تعرف پیش کیا ہے ان کے شاگردوں کا دکھت کیا ہے اور آخر میں عرباب فرم سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ حضرت اختر صاحب کے فیروفان کا مطالح کریں اور ان کی فدمات کو اوجا کر کریں اختر مسلمی کی نصری قابشوں کا سب سے اہم اور قابل اکر حصہ وہ ہے جسے ہم ان کے عدلی اور تنقیدی مقالات سے تابع کر سکتے ہیں اس حصر میں ان کا پہلا مضمون بونوان حقیقت شیر اور جدید شائری ہے یہ مضمون ماہنامہ دوام کارڈا یوکی سے شائر ہو چکا ہے اس مضمون میں مقالانگار نے جدید شیر کی لوگوی اور اصلاحی معنی سے بحث کی ہے اور شائری کے حصول اور شائر کے احصاب بیان ہوئی ہے نید شائر اور متشائر میں فرق ہوا دے کیا ہے اس کے علاوہ اس نے خلافی کی شائری اور جدید شائری کی حقیقت پجا کرتی گئی ہے یہ مضمون جدید شائری کے مطالب اختر مسلمی کے افکار و خیالات کا عینہ دار ہے اختر تابع امتراض ہیں جدید شائری کے بعد وہ گلہ کہتے ہیں کہ شائرانہ خیالات کی تخلیق سنف شائری میں داخل ہو جاتی ہے خواہ اس کا خیالہ نصری ہو یا خواہ شیری نصری ہو تو جدید شائری کہیں گے اور شیری ہو تو قدیم شائری ہو اختر صاحب لیتے ہیں میرے خیال میں یہ نہایت غیر معکول بات ہے خیالات کا انذر تو ہر انسان کے دماغ میں ہوتا ہے الورتہ ان خیالات کو اگر شیری سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جاتا ہے تو وہ شائرانہ ہو جاتا ہے اور نصری سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جائے تو خطابت انشاء پردادی اور نصری کہہ جاتا ہے الورتہ ان دونوں کے بھی سے جوران نکالی جائے اس کا کوئی نیا اور منافق نام تجویز کر لینے کی ضرورت ہے آگے وہ مدید فرماتے ہیں مدید شائری جدید شائری کی افادیت کے سکلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خیالات کی صحیح ترجمالی میں قافیہ، ردیف، اوزان اور دیگر عدوز کی باغندیہ رکاوٹ ڈالتی ہیں اور اس کی وجہ سے اکثر اچھے خیالات تخلیق نہیں ہوگا تھے کاش ان سے کوئی کہے کہ جب تم اشار کے ذریعے اپنے خیالات کے اگھار پر خدرت نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر شائرانہ صلائیتوں کا خوددام ہے اور تم کسی طرح دنگرہ شہران میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ شائر کہتے ہیں اس قادر القلام شخص کو جو عدد سے عدد اور مشکل سے مشکل مدامین کو اپنے اشار کے ذریعہ اس طرح حل کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا عشاء پرداد اور مقرر حیران رہ جاتے ہیں اختر مسلمین نے جس دور میں پوچھے شائری میں قدم رکھا وہ دور اردو میں ترقی پسند تحریک کے اروج کا دمانہ تھا یہ صحیح کے اثر سے بڑے سے بڑا عشاء پرداد کی کوئی بھی سندھ اپنے آپ کو محکول نہ رکھتی اس کے بعد جدیدیت کا دمانہ آیا اور جدیدیت کے علم برداروں نے شائری کو اوضانوں کا خوافی کی پابندیوں سے اکثر عادت کر دیا اور اس جدید شائری کو قدیم شائری سے بہتر بنا کر پیش کرنے لگے اختر مسلمی کا یہ مقنون انہی حالات اور پس منظر میں قلم بند معلوم ہوتا ہے جو جدید شائری اور اس کے علم برداروں پر کسی تعدیانہ سے کنے لگے اسطر مسلمی کے تنقیقی مضامین میں ان کا مقالہ صاحب فن ظلمت میں پڑے ہیں صحور چرارے فن جلتا ہے ایک اہم مضمون ہے یہ مضمون کی مہنمہ دوا میں شائع ہو جکا ہے اسطر مسلمی کا یہ مضمون اسطل حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں حقیقی آئیلیم اور اصحاب فن سماج کی ناقدری اور بیتنائی کا شکار رہتے ہیں اور نا اہلوں اور عدب و فن کے سوڑاگروں کو سوسائٹی میں بدیرائی حفیل ہو جاتی ہے اور کمالے ہوشیاری سے وہی بض میں شہر و عدب کے میرے کاروہ بن جاتے ہیں اس مضمون میں اختر صاحب نے انہی ایاروں کو بینکاب کیا ہے اور سماج کو ان سے باخبر رہنے کی اپیل کی ہے میں ان کا اقتباہ سے وہ چھوڑ رہا ہوں اختر مسلمی کا ایک اہم اور بیشکیمت مضمون امجد غرنوی نمبر پر ان کا تنفیضی جائدہ ہے یہ مضمون امجد نمبر پر ایک نظر کے اموان سے شائع ہوا ہے محمد پور انٹرکالی جاتمگر جو اب امجد غرنوی کے نام سے موصوم ہے ایجانی سے خصوصی مجلہ امجد نمبر کے نام سے شائع ہوا جس میں امجد صاحب کی زندگی کے مختلف پر روشنی ڈالی گئی اختر مسلمی کے بقور اس کا مقصد اس کا اصلی مقصد امجد غرنوی کو بحث شائع مدارف کرانا ہے اس میں چند کو چھوڑ کر بیشتر مضامین ایسے ہیں جس میں بیجا مذہب سرائی پائی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے والوں نے امجد غرنوی کے مجموعے کلام کا غائرانہ نظر سے مطالعہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اشار کے کوئی محاسن پر نگاہ ڈالی ہے اپنے ایک جائدہ میں اختر صاحب نے خاص طور پر دو مضامین کا انتخاب کیا ہے اور اس پر تنکی دینہ رڑھا لیے اختر صاحب لکھتے ہیں اس نمبر میں خاص طور سے دو مضامین ایسے ہیں جن کا تفصیلی جائدہ پیش کرنا اصبت ضروری ہے ایک تو حضرت مولانا شاہ محمد الدین نظری مدیر معارف و ناظرم دار المصنفی ناظرم بڑکا ہے جس کا عنوان ہے امجد کی شاہری کا اجمالی جائدہ جو چار سفارت پر مجتمع ہے مولانا کی عظیم شخصیت یعنی مولانا شاہ محمد الدین صاحب کی مولانا شاہ محمد الدین صاحب کی عظیم شخصیت اور ان کی علمی و عادوی صلاحیتوں سے کون آشنا نہیں ہے مولانا معارف کے مدیر اور دار المصنفین کے ناظرم ہیں دار المصنفین ایک ایسا ادارہ ہے جس کی معاریت پر ملک و ملک کو ناظر ہے اس کے رفقہ اور سربراہوں کے کلم سے نکلے ہوئے الفاظ مستقل صندق کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام و تقیم کے مواقع پر بطول ثبوت پیش کیے جاتے ہیں مگر مولانا نے یہ مضمون لفتے وقت نہایت عدم احتیاط سے کام لیا ہے وہ آشار جن کو مولانا اپنے پسندیدہ آشار کرا دیتے ہیں ان کے حسن و قروع پر سلسلی نگاہ بھی نہیں ڈالی ہے اس کے بعد حسن صاحب نے شاہ صاحب کے دریجہ منتخب اور پسندیدہ آشار کو پیش کر کے اس کی فنی خامیوں کو وادے کیا ہے اس سلسلے کا دوسرا مضمون جس پر اس سلسل صاحب نے ناکدانہ نظر ڈالی ہے وہ مرموم مولانا جعوتین اسلاحی صاحب کا ہے جس کا عنوان ہے اقبال سوہیل اور انجد ورنانی اس کے عنوان ہی سے مضمون کی نویت کا اندادہ کیا جا سکتا ہے اس تک مسلمی لکھتے ہیں علامہ اقبال سوہیل اپنے وقت کے نامور قادر کلام اور بلند پایا شائر تھے ان کے اشعار تمام محاصن شیری سے مضیم ہیں ان کو زبان و بیان پر قدرت اور فن پر کامل محارت حاصل تھی اور حقیقت ہے کہ وہ اپنی انفرازیت کے لحاظ سے یک تاہر روزگار شائر تھی ان سے ایسے شائر کا موازنہ کرنا جسے عروض کے فن پر نہ جو محارت ہے نہ زبان و بیان پر قدرت جس کے اشعار نہائیت متدیانہ اور بچکانہ قسم کے ہے صرف نامناسب ہی نہیں بلکہ سورج کو چراب دکھانا جائے مولانا نے امجد و سوہیل کا موازنہ جس انداز سے کیا ہے اس سے ساتھ پتا چلتا ہے کہ آپ شیروشاہی سے قطعی لے بارہ ہیں آپ کو اشعار کے عوجوب محسن سے آگاہی ہے نہ ان کی بلندیوں پرسی قائدہ اور دیگر اکابرین کی اس موضوع پر کتابوں دھری پڑی ہیں ان کے مطالعہ سے موازنہ کے اصور و ضوابیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے کہ موازنہ کلکل معلوم کیا جانا چاہیے اس تفسرے کے بعد اخترنی امجد جبنمی کے انشار کا جاندہ لیا ہے جسے مولانا اسلاحی نے سحیل سے اپنے معادلہ میں پیش کیا ہے اور اس میں زبان و بیان نیر فکر و فن کی جمدوریوں کو واضح کیا ہے اختر صاحب کا یہ مضمون اختر صاحب کا یہ مضمون جہاں پرنے اوروز میں ان کی مہارت اور اشعار کے افزن و پروف پر ان کی گہی نظر کا پتا دیتا ہے وہی معادلہ کے فن پر ان کی قدرت کے ساتھ ان کی تنقیدی بصیرت کا بھی بیان ثبوت ہے یہ ہے اختر مسلمی کی عبدی صدمات اور ان کے نصری سرمایے کا اکسسری جائدہ اس جائدہ کی روشنی میں یہ بات پورے بسوک اور اعتماد کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اختر ایک امدہ شائر ہونے کے ساتھ ایک بہترین نصر نگاری ہیں زبان و بیان سہل اور عام فرہم ہے ان کا اصولیب نگاری شرمہ اور دلکش ہے وہ اپنے افکار و شیالات اور احساسات تجربات اور نصری پیرائے میں ادا کرنے کا صلیقہ جانتے ہیں ان کے موضوعات میں تنوہ پایا جاتا ہے ان کے قومی مذہبی اور اخلاقی مضامین میں ایک اقیبانہ شان پائی جاتی ہے تحلیل و تجریعہ اور نقد و تصرہ پر کامل دستر سرکتے ہیں خلاصہ کلام یہ کی اختر مسلمین اردو نصر میں جتنا کچھ لکھا ہے انہیں اردو عدد کے منتعات اندرس نگاروں کی سچ میں جگہ دلانے کے لیے کافی ہے بات باشی بی